اسلام علیکم سٹوڈینٹس اسلام علیکم سٹوڈینٹس ساتھ ہی آپ جب کنسیلر کی مدد سے برو بونیریا کو بھی تھوڑا سا لفٹ کریں گے تو آئیز آپ کی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگیں گے ویسے بھی سمال آئیز کی اوپر ورک ہو رہا ہے اور سمال آئیز کی اوپر خاص اور پہ ہمیں سب سے پہلے آئی بروز پہ ہی فوکس کرنا ہوتا ہے موسیقی اور اب آپ لوگوں کے سامنے آئی بروز کی شیپ ہے کتنی خوبصورت آئی بروز کی ان کی شیپ جو ہے نا وہ ڈیفائن ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا لفٹ کیا تھوڑا سا نیچے سے اس کو خم دیا تو ہماری آئی بروز کی شیپ آپ لوگوں کے سامنے اب مزید ہائی لائٹر یہاں پر اپلائی کریں گے برو بونیریا پر تو ہماری آئی بروز اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے اور آپ خاص اور پہ اس چیز کی طرف دیان دیں کہ ہمارا جو لیڈ کا حصہ ہے ٹھیک ہے وہ کتنا مطلب کے بڑا نظر آنا شروع ہو گئے جسٹ آئی بروز کی ٹکنیک کو یوز کر کے اور اب ہم اپنے آئی میک اپ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم پیچ کلر لے رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا پیچی براؤن شیڈ ہے آئی اس کو ہلکا سامنے کو انہیں سٹریچ کر لیں اور آئی کو بہت اچھے طریقے سے کنٹور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمول آئیس کو کنٹور کرو گے اتنی ہی آئیس کو آپ بڑا دکھا سکتے ہیں دوسرا جب آپ کٹ کریز بناو گے تو اس سے بھی آپ کی آئیس جو ہے نا وہ پہلے سے بڑی دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم پیچ لائٹ پیچ براؤن شیڈ اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جسٹ کنٹور کریں آئیس کو بھی سیم کلر کو میں یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر اب ہماری گلیٹر کی باری آتی ہے پریس گلیٹر کو یوز کرنے والے ہیں اور اس کے لیے ہم آئیس پہ پہلے پرائمر یوز کرنے والے ہیں جو نکس کا پرائمر ہمارے پاس آتا ہے نکس کی پرائمر کو ہم آئی کے اوپر پہلے پورا کریز بنا کر اپلائے کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم اپنا گلیٹر یوز کریں گے پرائمر جب آپ یوز کریں گے تو اس کی لیئر ایک تو آپ نے بہت پتلی سی اپلائے کرنی ہے اور اس کا بہت بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ بلینڈ کر لینا ہے کیونکہ جب آپ کا پرائمر اچھے طریقے سے اپلائے ہوگا تو پھر آپ اس کی اوپر جب اپنا گلیٹر اپلائے کروگے تو وہ بڑا سمود طریقے سے جو ہے نا فٹا فٹ سے اپلائے ہو جائے گا اور دکھنے میں بھی بڑا خوبصور دکھے لگے گا اور اب ہم ایزی لی طریقے سے جو ہم نے پرائمر یوز کیا وہ اس کی اوپر ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے گلیٹر کو فکس کر دیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی آئیز بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصور دکھنا شروع ہوگی ہے اب باقی لائنر کا کمال ہوگا ہے لائنر بھی آئیز کے اکورڈنگ ہی ہے ہمیں اپلائے کرنا ہے لائنر کی شیپ بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی آئیز کی شیپ ہوتی ہے بہت موٹا لائنر جو ہماری چھوٹی آئیز ہے اس پر سوٹے بل نہیں ہوتا ہے تو بلکل لیش لائن کے ساتھ ہی لائن کیریئٹ کریں گے اور ہلکا سا اوپر اٹھا ہوا ہم لائنر کا کورنر بنائیں گے باقی ہم تھوڑی سی آئیز کو اور بڑا دکھا سکتے ہیں اگر ہم آئیز کی اندر کوئی لائٹ کلر فیل کرتے ہیں یہاں وائٹ کا کاجل جو ہے اس کو فیل کیا جا رہا ہے اور جو پروڈکٹس یوز کی جا رہی ہیں اس کے لنکس بھی آپ کو ڈسکریپچن میں مل جائیں گے آپ جا کے ضرور وزر کر لیجئے گا اور جو ہماری چھوٹی آئیز ہوتی ہے ایک سائٹ سے جو لونگ لیشز ہوتی ہیں ایک سائٹ سے چھوٹی لیشز ہوتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس سے ہماری آئیز بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں تو 3D لیشز یہاں پر یوز کی جا رہی ہیں آپ نے اپنا گلو لگانے کے بعد تھوڑا سا ڈرائے کرنے کے لیے اپنی لیشز کو چھوڑنے اس کے بعد یہ فٹا فٹ سے آپ کی لیشز جو ہے نا ڈرائے ہو کے فکس ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنی لیشز بھی اپلائے کر لیے ہیں اب دیکھیں ان کی آئیز کتنی پیاری لگ رہی ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کا بہت شکریہ اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ